آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسی فیمل فرینڈلی میڈیسن کے بارے میں کہ جنہیں ہر فیمل کو اپنی لائف میں ضرور سے لینا چاہیے جو بھی فیمل بارہ سال سے لے کے پیتالیس سال کی عمر تک کے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں اس میں آپ کے ساتھ ایسی تین اوشدیوں کے بارے میں بات کرنے والا ہوں کہ جو فیمل کے لیے بہت اچھی ہیں اور ہر فیمل جو بارہ سال سے لے کے پیتالیس سال تک کے ہیں ان کو اپنی لائف میں یہ اوشدیوں کا سیون ضرور سے کرنا چاہیے اگر اس کا سیون یہ ریگولر کرتے ہیں تو اس سے کافی ساری بیماریوں میں ان کو بغیر میڈیسن لیے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے جی ہاں دوستو میں ڈاکٹر سوہل دلال آپ سبھی لوگوں کا سوابت کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل سنجیونی آئیرویدہ ہسپیٹل میں فیمل کو یہ کیوں لینی چاہیے کیونکہ فیمل کی جو لائف ہے فیمل کی جو بوڈی ہے وہ ہارمونل بوڈی ہوتی ہے فیمل جب چھوٹی ہوتی ہے تو وہ چائلڑھوڈ ایج میں ہوتی ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ پیوبرٹی میں آتی ہے بارہ سال کی ایج کے بعد انہیں ماسک درم شروع ہوتا ہے پیریٹس شروع ہوتے ہیں اس کے بعد آگے جا کے جب وہ میریڈ ہوتی ہے تب وہ گھر بھوتی ہوتی ہے گھر بھوتی ہوتی ہونے کے بعد جب ان کے اس کو پرسو ہوتا ہے ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے بعد وہ فیڈنگ کرواتی ہے تو ایک لیکٹرینگ مدر بنتی ہے ایسے ہر فیمل کی جو لائف ہے اس میں گریجوال چینجز آتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی بوڑی میں ہارمونل چینجز بھی کافی سارے آتے ہیں تو یہ جو تین اوشدیوں کے بارے میں میں یہاں پہ بات کرنے والا ہوں ہر فیمل اپنی لائف میں اگر یہ اوشدیوں کا سیون کرتے رہے تو ان کو میڈیکلی کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگا اور کافی سارے ان کے جو ایشیوز ہیں اس کا جو سولیشن ہے وہ یہ میڈیسین سے ہی ہو جائے گا اس میں سب سے پہلی اوشدی جو ہے اس کا نام ہے شتہوری جی ہاں دوستوں شتہوری جو ہے وہ آئیروید کی بہترین سے بہترین آئیرویدک دوائیوں میں سے ایک ہے آئیروید میں شتہوری کو شتری میتر یعنی کی فیمیل فرینڈلی میڈیسین کہا ہے شتہوری جو ہے اس کی تاثیر ہے وہ شیطویری ہے یعنی کی تھنڈک والی ہے شرر میں تھنڈک پردان کرتی ہے جیسے کہ کوئی بھی فیمیل ہے وہ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں سے سات دھاتویں بنتی ہیں سب سے پہلے ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں سے رس بنتا ہے یعنی کی گیسٹک جیوس بنتا ہے اس کے بعد اس میں سے بلڈ یعنی کی رکت ہے ماس ہے مید ہے اسٹھی مجھا اور شکر شکر کو ہم میل میں سپم کہتے ہیں اور فیمیل میں اسے مینسس کہا جاتا ہے تو جو انتین دھاتو بنتی ہے فیمیل میں جسے ہم مینسس کہتے ہیں اس میں گرمی نہیں ہونی چاہیے اگر وہاں پہ گرمی ہے اس میں اگر پت کا پرمان زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے habitual abortion یعنی کی بار بار گرب کا گر جانا یا تو دوسری کافی ساری گرب گرب رہنا نہیں یہ ساری problems بھی ہوتی ہے تو شتہوری ایک شیط ویری اوشدی ہے اگر فیمیل اپنے lifespan میں اس کا 7 regular کرتے ہیں تو کافی ساری ایسی بیماریاں ہیں جیسے کہ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو periods کے دوران بہت زیادہ pain ہوتا ہے جسے dysmanner یا کہتے ہیں یعنی کی بہت زیادہ pain ہونا lower abdominal part میں اتنا pain ہوتا ہے کہ پورا پورا دن سوئی رہتی ہے اگر وہ شتہوری کا regular 7 کرتے ہیں تو ان کو periods pain میں یا period cramps میں کافی حد تک رہت محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ کافی ساری لڑکیوں کو آج کل کی جو فاسٹ لائف ہے اس میں junk food کا 7 زیادہ کرتے ہیں late night سونا اور lifestyle کی problem کی پیمپلز کی شکایت ہو جاتی یعنی چہرے پہ کافی سارے پیمپلز آنے لگتے ہیں ان کو پیمپلز کی شروعات ہوتے ہی شتہوری کا 7 regular کرنا شروع کر دینا ہے جس کی وجہ سے پیمپلز کا problem بالکل solve ہو جاتا ہے جن لڑکیوں کو mood swings کی تکلیف رہتی ہے گصہ چیڑا پن یہ problem رہتی ہے ان لوگوں کے لئے شتہوری وردان کے سورپ آشدی ہے اس کے علاوہ جن لڑکیوں کو iron deficiency ہوتی ہے کافی سارے لڑکے یعنی کہ دس میں سے 7 female ہوتی ہیں جن کو iron کی deficiency ہوتی ہے کیونکہ ہر مہینے پیریڈ آتے ہیں اور شریر میں سے blood loss ہو جاتا ہے اگر شتہوری کا regular سیون کرتے ہیں تو iron کی پورتی شریر میں ہو جاتی ہے جن female کو hair fall کا problem ہے یعنی بالوں کے جھلنے کی سمسیہ ہے ان کو regular شتہوری کا سیون کرنا ہے جن لڑکیوں کو جن female کو شرر میں calcium کم رہتا ہے جس کی وجہ سے mass پیش میں کھچاو آ جانا mass پیش میں کریم پا جانا یا تو جوئنس میں کٹ کٹ آواز آنا یہ problem ہوتی ہے ان لوگوں کے گرام دن میں دو بار کر سکتے ہیں ستتا وری کا powder ہے وہ آپ کو آس پاس کوئی بھی آئیرودک سٹور میں easily اور بہت ہی کیفائیتی دام میں مل جائے گا اگر آپ عویز یعنی کی موٹا پیش پیش ستتا ستتا رہتی ہے صبح اوٹ کے تھکان اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے ستتا وری کا کشیر پاک بنا کے لی نا ہے یعنی ستتا وری powder کو ایک چمچ میشری اور ایک کب دود میں اس کو اچھے س پکا کے صبح